اسلام علیکم امید سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہم بنا رہی ہوں بند پٹزا چونکہ بہت ہی مزیدار سی اور بہت آسان سی ریسپی اور جھٹ پٹ بن بھی چاہتی ہے تو چلے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی میں نے چکن لے اور اس کو چھوٹ چھوٹے پیسز میں جو ہے کٹ کر لے اس کے بعد ہم اس میں جتنے بھی مسالے وغیرہ ہیں وہ سب ایڈ کریں گے اچھا جی اگر آپ چاہیں نمک اور مرچل کا جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے بھی کمیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے اس کو میکس کرنا ہے اچھا سے اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم رکھ دیں گے ایٹ لیز آپ اس کو ون ہارٹ جو ہے وہ میرینیٹ ضرور کرنے کے لیے رکھے گا اس سے بڑا کوئی مزی کا ٹکی سوچ بن جاتا ہے اچھا جی ہم نے اوائل لینا ہے اور اوائل کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اپنی میرینیٹڈ چکن ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اب ہم نے اسے اچھا سے بھن لینا ہے دھائی کا تھوڑا سا پانی چھوڑے گا لیکن یہ کہ آپ کو اس حد تک بھن لینا ہے کہ یہ بلکل اس طریقے سے جو ہے آپ کی چکن نظر آجا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی سوچ بنانے ہیں اور یہ سوچ ہے وہ ہم اوپر سے ٹاپنگ کے لیے بنا لیے جو کہ بہت بردرس اور مزی کی لگے کہ یہ میں اپنی اور بہت ساری ویڈیوز میں بنا چکی ہیں تو بس اسی طریقے سے آپ یہ سوچ بنا کے رکھ لیں اس کے بعد ہم نے بس اب اپنے پیزہ جو ہے وہ پریپیر کرنے ہیں اچھا جی میں نے جو ہے وہ جو بن ہے یہ لیے تھے آپ جو بھی کوئی بنا کے بس آویلی بل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں 300 گرام چکن میں ایزیلی آپ کے ٹویرہ و ٹھارٹین پیزہ بن جائیں وہ بن جائیں گے اچھا جی سب سے پہلے آپ نے مکھن مکھن لگان ہے اس کے بیچ اچھے سے اب زیادہ بھی نہیں بھڑ لینا ہے بس نارمل سے آپ نے اس کے اوپر اس کو مکھن لگان ہے ان چاروں کے اوپر اور جیار یہاں پہ میں بتا دوں کہ میں تھوڑے دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اس کی وجہ ہے کہ بہی بہت گرمی ہے کہ چند میں بلکل نہیں کھڑا ہوا جاتا لیکن میں نے سوچا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ اب گرمی ہے تو کیا میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گی نہیں میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ آپ کو جلدی جلدی ویڈیوز تکنے کو ملیں گی تو بس اب اس طریقے سے میں نے یہ پیزہ سوٹ اس کے اوپر جو ہے وہ سپرینٹ کر لی ہے اور یہ جو پیزہ سوٹ ہے نا وہ یہ ہوم میٹ پیزہ سوٹ ہے بہت مزیقی ہوتی ہے میں گھرمی بنا دیتی ہوں اگر آپ کے پاس ہوم میٹ نہیں تو کوئی بھائی بھائی سمگا کے بھی use کر سکتے ہیں اس کی ریشپی میں بہت جالی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد پیزہ سوٹ کے بعد میں نے اس کے اوپر مزیلو چیٹر جہے وہ میںтесь ایک پاس مکس چیز تھی وہ میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی چکن ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم دوبارا سے اس کے اوپر اپنی چیز بھیئی ایڈ کریں گے اور یہ چیز سے بڑھا ٹیسس بنتا ہے جتنی چیز دال سکتے ہیں ڈال لیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس طریقے سے اپنی ویجیٹیبل لگا رہی ہوں اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے ویجیٹیبل تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو جی بس اب یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ تو پین یا کسی بھی بھگونے وغیرہ میں اس کو بلکل لو فلیم میں یہ رکھ دیں اٹلیس آپ نے اس کو 5-6 منٹ رکھنا ہے وہ چیز بہت اچھے سے ملٹ ہو جائے گی بس آپ نے اس کو چیز ملٹ کرنے کے لیے ہی رکھنا ہے اور اس کی جو بن ہے وہ نیچے سے جو تھوڑے کرسپی کرسپی ہو جائیں تو وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں تو بس یہ ہو چکے میرے بن نیچے سے کرسپی اور چیز بھی ملٹ ہو گئے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں موں میں پانی تو آگے ہوگا آپ روگے بس اب آپ اس کے اوپر جائنا وہ جو میں نے بنائی تھی سال اس کے اوپر اچھے سے جو اس کی ٹاپنگ کر دیں گے اور اس کے بعد اسے سرف کریں گے اس سے بہت ہی کوئی زبردست ہیں سب کا چلیئے یقین کریں میں بتا رہی ہوں یہ پیزا سے بھی زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو ایک بار اسے ضرور بنائے گا مجھے بتائے گا کیسے لگے اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ